ایک شخص آیا آپ سے سوال کر رہا تھا عرفہ کے دن کے بارے میں سواب کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا اما وقوفوکا بیعرفہ یہ جو تم عرفہ میں وقوف کیا ہے حاجی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا تو اللہ تعالیٰ آسمانِ دنیا پر تشریف لاتا ہے فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے عرفہ والوں کی وجہ سے حاجیوں کی وجہ سے اور فرماتا ہے فَيَقُولُ هَا أُولَائِ عِبَادِي یہ میرے بندے ہیں جَاؤونِ شُعْثًا غُبْرًا یہ آئے ہیں پراغندہ ہیں اور غبار آلودہ ہیں ان کے بال بھی اٹے ہوئے ہیں ان کے لباس بھی غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور من کل فج عمیق بہت دور دراز مقامہ سے یہ لوگ آئے ہیں یرجون رحمتی یہ میری رحمت کے طلبگار ہیں وَيَقَافُونَ عَذَابِي میری عذاب سے ڈرتے ہیں وَلَمْ يَرَوْنِي انہوں نے مجھے دیکھا بھی تو نہیں ہے فَكَيْفَ لَوْرَعَوْنِي کیا حال ہوگا جب یہ مجھے دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ کہ میرے بندے تو اتی دور سے آیا ہے اگر تیرے اوپر جو ریت ریت کا ٹیلہ ہوتا ہے نا ریت جمع ہو جاتی ہے اور ریت ایک دوسرے سے مل کر ایک ٹیلہ بنا لیتی ہے تو فرمایا رَمْلُ عَالِجٍ کہ ریت کا ایک ٹیلہ جس میں ریت ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ریت ہے تو اگر تیرے اوپر اس ریت کے ٹیلے جتنے ریت کے جتنے ذرات ہیں اتنے تیرے گناہ ہوں او مثل ایام دنیا یہ دنیا کے کتنے دن ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے کب سے دنیا بنی ہے کب تک رہے گی کسی کو نہیں معلوم اتنے بھی اگر تیرے گناہ ہوں او مثل قطر السماء اگر آسمان سے جو بارش ہوتی ہے نا کتنی بارش ہوتی ہے کوئی شمار کر سکتا ہے کوئی نہیں ایک وقت میں کتنی بارش ہوتی ہے ہم نے شمار کر سکتے یہ تو کتنے سالوں پر محیط ہے آدم علیہ السلام سے لے کر یا اس سے پہلے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس سے لے کر قیامت تک کتنی مرتبہ بارش ہوگی کتنے قطرے ہوں گے کوئی شمار کر سکتا نہیں میرے بندے اگر اتنے ریت کے ذرات جتنے اور دنیا کے دنوں جتنے اور آسمان سے جو بارش پرستی ہے اس کے قطر جتنے بھی اگر تیرے گناہ ہوں غسلہ اللہ عنکہ یہ نبی کا فرمان ہے آپ فرمان ہیں کہ تیرے وہ گناہ اللہ تعالی اس کو دھو دے دھو دے گا کتنے بھی گناہ ہوں یہ تبرانی کی روایت ہے اور حسن حلبانی امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے فی صحیح الجامعے میں ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِ يَقُول لِمَلَائِكَتِهِ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی اے میرے فرشتوں مَا جَاءَ بِعِبَادِ میرے بندے کیوں آئے ہیں قَالُوا جَاءُوا يَلْتَمِسُونَ لِدْوَانَكَ وَجَنَّتَكَ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ تیری رزا تلاش کر رہے ہیں اور تیرے جنت کے طلبگار ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِ فَإِنِّي أُشْهِدُ نَفْسِي وَخَلْقِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی مخلوق کو قواہ بناتا ہوں کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں اس کو امام تبرانی نے نوائت کیا ہے